بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس بہت ہی پیارے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی شباز بڑھا ہے میرے طب سے میرے ساری یوٹ فیملی کو دھیروں سا پیار محبت اور اسلام علیکم اللہ پاکہ اسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ ستا مسکراتا شادر باد رکھیں میں بھی اپنی ساری یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کامیشہ اکترہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لئے تھینکس الاؤٹ دھنے بات جزاک اللہ شکریہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈی ارپورٹس چیک کر رہا تھا تو یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں بڑے معاملات خراب ہو چکے ہیں اور جو مظاہرین ہیں مظاہرہ کرنے کے لئے وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہاں پر ان پر لٹھی چارج کیا گیا ہے آنسو گیس پھینکی گئی ہے اور معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کئی لوگ وہاں پر زخمی بھی ہوئے ہیں اور کئی لوگ جان سے بھی چلے گئے ہیں اس طرح کے معاملات اسلام آباد میں اس وقت بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے مختلف جگہ سے آہستہ آہستہ لوگ اسلام آباد کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ رکاوٹوں کو تو کچھ سمجھ نہیں رہے کہ رکاوٹے راستے میں کھڑی یہ سمجھ رہے تھے یہ سمجھتی تھی کہ گاڑیوں کے سوا انہوں نے اسلام آباد میں کیسے پہنچنا ہے لیکن لوگ دریا عبور کرتے جا رہے ہیں نیرے عبور کرتے جا رہے ہیں جنگلوں کی طرف سے جا کر کھیتوں کی طرف سے لوگ جو ہیں نا وہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کم از کم ویسے کہتے تو یہ ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناہل لینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے ٹیبل ٹاپ کرنے چاہیے کہ کسی طریقے سے حالات کابو میں رہیں اور ویسے بھی ہوتا یہی ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنی پاور چھوڑنے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا چاہے ملک کا دنیا کا لوگوں کا جتنا مرضی ہے نقصان ہو جائے اور میں نا کل ایک پکچر دیکھ رہا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ کنٹینرز کی اتنی بڑی دیوار بنی ہوئی تھی جیسے کہ دیوارے چین ایک سائٹ پر دیوارے چین کی پکچر دکھائی جا رہی تھی ایک طرف وہ کنٹینر کی پکچر جنگلوں کے بیچ میں سے ہوتی جا رہی تھی مطلب یہ ہے کہ اسلامبال کے سراؤنڈنگ میں ایسی انچی انچی دیواریں بنائی گئیں لیکن اس کے بعد وجود بھی مظاہرین جو کہ ایک سائٹ سے بڑی تعداد میں آ رہے تھے انہوں نے ہر چیز کو پھلانگ کر اور سائٹ پر کر کے راستے اپنے بنائے اور وہاں پر پہنچ گئے اور اس کے بعد ساری رات سکوٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا فضل اور کرم کریں ہمیشہ جو ہوتی ہے نا نقصان وہ میڈل کلاس کا غریب اندے کا ہوتا ہے ابھی بھی اگر حالات ٹھیک ہوں مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگ اس سے تنگ ہیں لوگوں کے جو ووٹ ہے ان کو عزت نہیں دی گئی ان کو کچھ نہیں سمجھا گیا کہ آپ نے ووٹ ڈال دی آپ جائیں ہم نے حکومت جیسے بننی ہے بنتی رہے گی تو اسی وجہ سے لوگوں کے اندر گم و غصہ ہے وہ نہیں نہ حکومت ان کے مار رہی ہے نہ لوگ حکومت کے مار رہے ہیں اور یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ فضل اور کرم کے معاملات کریں اچھا میں نے نا چند دن پہلے آپ سے نا ایک بات شیئر کی یہاں سے پاکستان کا ایک سیٹی ہے ڈس کا ہم سے یہاں سے تھوڑا سا سائیڈ پر ہے سیالکوٹ کی سائیڈ پر ہے وہاں کے ایک گاؤں میں ایک عورت اور اس کی دو بیٹیوں نے مل کر اپنی بہو سکی اس کے بھانجی تھی اور ڈھائے سال کا اس کا آر ایڈی ایک بیٹا تھا اور ایک بچہ ان کے ہاں ہونے والا تھا کسی وقت بھی اللہ پاک اسے دنیا میں بھیج سکتے تھے لیکن ان دونوں نندوں نے اور ساس نے مل کر اپنی اس بھو کا بے دھردی سے اس کو مار ڈالا اور اس کا مطلب سر دھڑے سے جدا کر کے آگ میں پھینک دیا اور بڑے میں ساری تفصیل سے آپ کو بتایا اب جب جیسے جیسے خبریں باہر آتی ہیں تب تیسے پتا چلتا جاتا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا وہ اب اس سے پلیس کسٹڈی میں تھی دن سے پکڑ دیا تھا ان سے تو لو جاتے ہیں نا کوئی میڈیا کا نمیندہ گیا اور اس سے بات کی تو وہ ابھی تک کہہ رہی ہے کوئی نہیں ہے بندے جو ہیں نا وہ جیلیں جیلیں بھوگتے رہتے ہیں جیل میں آتے رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو ذرا بھر بھی پسل ماننی نہیں کوئی کسی قسم کی اسے پریشانی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا گھر اجار دیا ہے میں نے اپنی دو بیٹیوں کے گھر اجار دیا ہیں مطلب یہ ہے کہ اب وہ بیٹیاں بھی پکڑی گئی ہیں ان کے گھر بھی جو ہیں وہ اجڑ گئے مطلب پانچ چھے گھر جو ہیں نا اس عورت نے اجار دیا اور ابھی بھی اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے اور پتہ چلا ہے کہ اپنی بہو کو مارنے سے پہلے وہ اپنی ایک بیٹی کو بھی مار چکی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ ہیں اور اس عورت کا ساتھ دینے والی ان کی بیٹیاں انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ماں نے ہماری بہن کو بھی مار ڈالا ہوا ہے پہلے اور اب جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر ہم اپنی بھابی کو بھی مار رہی ہیں تو کیا جرم جو ہے وہ پہلے چھپ گیا تھا تو اب اگین چھپ جائے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا پروردگار بھولتا نہیں ہے تو بہرحال ان لوگوں کو جنہیں ابھی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے تو ان پر پھر مزید جو ہے وہ جب گلیں گے سڑیں گے جلوں کے اندر سزائیں دی جائیں گی تب انہیں پتا چلے گا کہ باہر کی زندگی کیسی تھی اور اب ہم کس صورتحال میں اچھا تو جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں آج ڈیڈی کا بھی بلائی دیکھا ہے ڈیڈی نے بھی کوئی کنٹروورشل نہ ویڈیو میں کوئی بات کہی ہوئی تھی نہ ٹائٹل اس نے لگا رکھا تھا ایکجلی جو کل آگ لگائی تھی اس پر تو ہر ایک بندے نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی قسم کا خیال آگیا ہوگا کہ میں نے تو قسم دی ہوئی ہے تو وہ وہاں پر موجود ہے مدینہ شریف میں موجود ہے مسجدوں میں جا رہا ہے تو ابھی سے یہ صورتحال ہے تو پاکستان آئے گا تو دیفنیٹلی معاملات پھر اسی طرح رہیں گے کل ان کے ڈیڈی کے سانڈو صاحب پر لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور برا بھلا کہا جس کے کہ وہ کس طرح کے ٹائٹل لگاتا ہے کس طرح کے ویڈیو بناتا ہے کبھی اس نے مطلب ہے اشلیل قسم کے گندے قسم کی وہ بندہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے لوگوں نے ویڈیو بنائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا جو سنیا کی بیٹی ہے لوگوں کو فیل ہوا محسوس ہوا کیونکہ میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی سچی بات ہے اور میں تو بس ان کے ٹائٹل دیکھ لیا کیونکہ میں نے ویڈیو پر بات ہی جو نہیں کرنی جس طرح کے وہ حرکتیں کر رہا ہے اندر تو کئی لیڈیز نے دیکھی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سنیا کی بیٹی ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ وہ ہنس رہی تھی اور اس کے ہنسی جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کہ آواز بندہ پہچان لیتا ہے ابھی بھی سنیا اپنی ویڈیو میں اپنی بیٹی کا انٹریو کر رہی تھی تو جس طرح وہ بات کرتی ہے ہنس رہی ہے لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ لوگوں کو سبر کرنا چاہئے لوگ نہ جانتے ہیں نہ بوجھتے ہیں اور وہ بھی کچھ ڈالرز کے لیے جو ہیں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی میں خموش ہوں اور مطلب ہے آپ کی خموشی اپنی جگہ اگر آپ کے ہازمنٹ پر کوئی بندہ بات کرتا ہے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے تو یہاں تو آپ کہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو آپ اس کے خلاف بات تو کریں ایک دوسری دنیا جو ہے نا کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وردہ سسٹر کہہ رہی تھی فاطمہ کو کہ فاطمہ آپ نے لوگوں کو مطلب ہے کہ بتایا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے جب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ نے ڈیڈی سے صلاح کر لی آپ پھر اس سائیڈ پر ہو گئے تو لوگوں کا ہر ایک کا تو کوئی رشتے دار نہیں ہے ڈیڈی تو وہ لوگ نہیں صلاح کر پائیں گے جیسا کہ اس نے دوسرے لیڈیز پر جس طرح ریاکشن دیئے جس طرح باتیں کی تو یہی بات ہے نا اس سائیڈ پر کہ اگر آپ کی ان کے ساتھ آپ کے ہزبین کے ساتھ بن جاتی ہے لیکن لوگوں کی کیسے بنیں گے لوگوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صبر کریں کیوں صبر کریں جن کو یا مطلب لوگ جو مرضی ہے یہاں پر کرتا رہے کوئی ننگا کرتا رہے ننگا ہوتا پھر ہے تو بس صبر کر جائیں اور اللہ تعالیٰ نے زبان اسی لئے دی ہے اور یہ کہا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے غلط بھولیں ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا کہیں تو آپ برا کہنے والوں کو بھی کیرئنگ کے صبر کریں وہ کیوں صبر کریں آپ اپنے حاسبین کو سمجھیں کہ یہ خود جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو پھر جو بندہ کر رہا ہے اسے تو لوگوں کو روکنے دینا تو خیر دیکھتے ہیں کہ لیکن بات یہی ہے کہ جس نے نہیں صدرنا ہوتا وہ نہیں صدرتا اچھا تو جی فاطمہ اپا کا بلاغ دیکھا ہے فاطمہ اپا نے اپنے بلاغ میں آج ٹیٹر لگا رکھا تھا کہ میری امی کا چینل تو بیچ میں ان کی ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں وہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امی بہت اچھی ہیں ان کا بھی چینل ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بندے نے ویڈیو بنائی ویڈیو ساری کمنٹ کر بھی دیا ہو کہ یہاں لوگ تنظیہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب کوئی بندہ رہے تو نہیں گیا فیملی میں جس نے چینل نہ بنایا ہو تو اس کو بھی چینل بنا لینا چاہیے ان لوگوں کو بھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میری امی جو ہے نا ان کا اس طرف دھیان نہیں ہے وہ چینل نہیں بنائیں گے اور کئی بہنوں نے کیونکہ ویڈیو دیکھی ہوئی نہیں تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے آپ خود اپنے چاچو کو آ کر کہہ رہی تھی کہ چینل نہ بنا اور آپ ابھی اپنی امی کے بارے میں کہہ رہی ہیں ایکشلی لوگ جو ہے نا کئی لوگ جو ہیں اب ٹائٹل سے ہی دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کیا ہوگا تو خیر کئی بہنیں اس وجہ سے بھی نراز ہوتی ہیں کہ آپ نہ اس طرح کی باتیں کیا کریں نہ ریکشن دیا کریں نہ چیزوں کو آ کر کلیر کیا کریں جب آپ کلیر کرنے کے لیے آتی ہیں تو مزید آپ چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دیکھیں تو خیر ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ چینل نہیں بنا رہی ہیں اور اپنے ابو کے بارے میں وہ بات بتا رہی ہیں تھی اللہ پاک ان کے ابو کو صحیح تندرست دیتا فرمائے ہاں جی صاحب نے جو کل ویڈیو بنائی تھی اور جس طرح کہ انہوں نے چیزیں دکھائیں تھی تو اس کے بعد سے سٹیل ابھی تک ستارہ کی امی کو اور انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ستارہ کی امی کو کس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ساتھ تھی تو جب بڑے حاجی صاحب نے کیمرہ اس سائیڈ پر کیا تو امی سائیڈ پر ہو گی اب وہ نہیں رکتے نہیں بات مانتے امی کی بات اگر کوئی مانتا ہوتا تو امی تو ان کے بلاغ میں آ کر وہ تو کہتی ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں آپ چھوڑ دیں وہ نہیں چھوڑ دیں اگر ان کے بات مانتے ہوتے کوئی تو حاجی صاحب بھی چینل چھوڑ چکے ہوتے اور ان کے بڑی بیٹی سلمہ جو ہے وہ اپنے چینل سے ستارہ کے خلاف وہ بنائی ہوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر چکی ہوتی لیکن ان کے بات کوئی نہیں مانتا تو خیر اللہ پاک کرم اور فضل کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور اسلام علیکم